چناؤں میں جیت مٹھا لگتا ہے لیکن جب آپ کا آئیڈیا کا جیت ہو جس مددے کو لے کر آپ لوگوں کے پاس گئے ہو کہ ڈیبلومنٹ ایسیو پر ہم لوگوں کے پاس جائیں گے اور جو کام کیا ہے اسی کام کے آدھار پر لوگوں سے پھر سے چناؤں میں بھوٹ مانگیں گے آپ دیکھئے پہلے بار کسی راجی سرکار اپنا ریپورٹ کارڈ بناتا ہے کہ ہم نے پانی میں یہ کام کیا الیکٹریٹی میں یہ کام کیا سی سیٹی بھی کیامیرہ یہ کیا سکول یہ کیا ہسپیٹرل یہ کیا اور اس کا بعد لوگوں کے پاس جاتا ہے اور بولتا ہے بھائی صاحب یہ کام ہوا ہے اگر ہوا ہے بھوٹ دیجئے اگر نہیں ہوا ہے تو مت بھوٹ دیجئے کام کرنے کے لئے لکھا ہے دیکھئے بھارتی جنتا پٹی کے راجنیتی کو آپ سمجھے سارا دیس میں انہوں نے گجرات موڈل بول کر آئے اور دلی میں جب ہم لوگوں نے کام شروع کیا جیسے سکول بنانے کے کام کیا لینڈ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہے دلی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہم کو لینڈ نہیں ملا جب ہم نے محلہ کلینکہ کرنے کے لئے بولا ہم کو پلیس نہیں ملا اور سارے فائل جب دلی ہائی کورٹ نے یہ اڈر دیا کہ ال جی ہیڈ اف دی سٹیٹ ہے اور سارے فائل دیکھیں گے تو سارے چار سو فائل لے کے ال جی بیٹھ گئے اور کیندرے کے حسارے پر دلی کا ڈبلیمنٹ کو تھپ کر دیے لیکن اس کا بات جب یہ سامنے آیا سپریم کورٹ نے پچھلے دیڑ سال میں دیا کہ نہیں دلی میں تو عام آدمی پارٹی کا سرکر اور دلی گورنمنٹ کا جو چنا ہوا سرکر وہی اپنا بات رکھے گیا تو اس کا بات صرف دیڑ سال میں ہم لوگوں نے یہ سارے کام کر کے دکھا ہے جو ہم نے وعدہ کیا تھا تو اس لئے گجرات موڈل کا بات کرنے والا بکاس کا نام پہ چناو جت کر آنے والا موڈی جی آج دلی میں عام آدمی پارٹی سرکر کو کام کرنے سے رک رہا تھا یہ شکریہ ہے سپریم کورٹ کی کہ ہم نے وہ طاقت آیا اور ہم نے کام کر کے دکھا ہے اور اسی کام کے مدعے پر ہم لوگ جنتہ کے پاس گئے موڈی جی بھی بکاس کہہ رہے تھے بکاس کے بات کر رہے تھے بکاس نہیں آج ایکنومی کہاں پہ ہیں آپ 5 ٹریلین ایکنومی کے بات کر رہے ہو اور جی ڈی پی پانچ مورسنٹ میں پہنچ گیا آج جو دیس کی جبا چالیس سال میں سب سے زیادہ بے روزگاری دیس میں ہو گیا اور آج جو کھیڑا بجار ہے جو چھوٹے دکان ہیں جو میڈیوم اور سمال سکیل انڈیسٹریز ہیں وہ ترہی ترہی بھلا رہے ہیں کہ کہاں سے مطلب کیا کریں گے تو ایک طرح سے آپ ایکنومی کو ڈبا رہے ہیں اور اپنا جو راجنیتی ہے جو سنگ کے بچارے اس کو سامنے لارہے ہو بھارت پاکستان کا راجنیتی سائن باگ کا راجنیتی ہندو مسلم کا راجنیتی کو آگے بڑھا رہے ہو اس سے کیا ہوگا اربین کجریوال بول رہے ہیں کہ آؤ سارے چپ منسٹر کو بلاو بیٹھو اور بے روزگاری کا حال نکالو کیونکہ اس دیس کا یوبہ بے روزگار ہوگا تو اور بھی دیس پیچھے جائے گا جو لوگ جو پارٹی لوگوں کے ساتھ رہے گا لوگوں کے بکاس کے بات کرے گا لوگوں کے جو مولبت سویدہ ہیں اس کو دے گا وہی چناؤں میں جتے گا اور جو پارٹی جو رازنیتہ گھنا کا بات کرے گا توڑنے کا بات کرے گا بھارت پاکستان کا بات کرے گا ہندو مسلم کا بات کرے گا اور بکاس کا بات نہیں کرے گا اسے لوگ درکینار کریں گے اور یہ جو نیا رازنیتہ آم آدمی پارٹی کا وہی آگے چل کے سارا دیس میں لگ ہوگا اڑیسا کے لئے کیا پروہ پڑے گا اس کے اوپر اڑیسا کے رازنیت کے لئے پر کیا پروہ پڑے گا آم آدمی پارٹی کا اڑیسا میں ایک ستھیر سرکار ہے اور بکاس بھی ستھیر ہو گیا ہے آپ دیکھئے دو دن پہلے ایک اویار نیچے آنے سے دس لوگوں کی موت ہو گیا گنجا میں چپ منسٹر کا ڈسٹرٹس میں اور وہاں پہ جو اویار نیچے آیا اس کے لئے وہ گاؤں والے پچھلے ایک سال سے کلیم کر رہے تھے کہ اس کو ہٹاؤ لیکن پرساسن نہیں تھا اور جب لوگوں مطلب جلتا ہوا لوگ وہاں گنجا میں ہسپٹال میں گئے وہاں پہ کوئی بارن یونٹ نہیں ہے کٹک لانا پڑا یہ بکاس کا موڈل ہے اوڑیشا گممنٹ کا جس راجعہ میں بیروزگری اتنا ہے جس راجعہ میں پرکرطک سنسادن ہوتے ہوئے سب سے پچھڑا راجعہ کی مانیتہ ہے جہاں پہ عدیباشی کا بکاس نہیں ہوا جہاں پہ کرشک کا بکاس نہیں ہوا اس راجعہ میں دلی کا موڈل کا جرورت ہے بکلپی جرورت ہے بکاس کی جرورت ہے ستھیر سرکار بکاس نہیں ہوتا ہے تو لوگوں کے پاس اگر عام آدمی پٹی کا بکلپ آتا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جنتہ اوڑیشا کا جو جنتہ ہے وہ بھی بکاس کا موڈل دھونڈ رہا ہے وہ بھی دلی کا موڈل دھونڈ رہا ہے وہ بھی عام آدمی پٹی کا سنگٹن دھونڈ رہا ہے اور آگے چل کے جرورت ہم لوگ جنتہ کا وعاصہ کو پوراں کریں گے ایک سکتی سالی سنگٹن کے مادیم سے یہ سارے جو مددہ ہے اس کو حال کرنے کے کام کریں گے پوریشاں کے بوٹر آپ ساتھ اوپر بیشواش رکھے ہیں اگر ایلیکشن کے لئے آپ ہماری پٹی کو اوپر نہیں دیکھئے ہم کو بیشواش جنریٹ کرنا پڑے گا سنگٹن کے مادیم سے جو یوا سکتے ہیں ہمارا پاس سے اس کو دلی کا بکاس موڈل لے کے لوگوں کے پاس جانا پڑے گا اگر آپ کے بکت آپ پوچھتے ہیں آپ جو سوال کیے میرا تو یہ رہے گا ہمارا کوشش جاری ہے آگے چل کے لوگ اس کو گرہن کریں گے یا نہیں وہ تو جنتہ ہی مالک جانے لیکن اربین کے جرول کا جو راجنیتی ہے جو بکاس کا راجنیتی ہے اوڈیسا کے لئے جرورت ہے اور ہم لوگ اس کے لئے سنگرس کریں گے اور اوڈیسا کا جنتہ اس کو آگے چل کے گرہن بھی کرے گا بڑی روچک نیوز آپ دے رہے ہو بھارتی جنتہ پارٹی پنجاب میں کنگریس کا ساتھ ملکے آم آدمی پارٹی کو روکا کیونکہ آم آدمی پارٹی کا جو ڈیبلیمنٹل پولیٹک سے اگر پنجاب میں جیت جاتا تو سارا دیس میں اس کا پہل ہوتا اسی طرح سے دلی میں ہم لوگ نے 2015 میں جتنا بھوٹ پائے تھے جتنا بھوٹ پرسنٹیج ہوئی پائے ہیں صرف کنگریس 10% بھوٹ پائے تھا جو 4% کو گیا 6% بھوٹ کنگریس کا گھٹا ہے اور بی جے پی کا 6% بھوٹ بڑھا ہے تو اس لئے جو الائنس ہوا تھا وہ کنگریس کا یا بی جے پی کا یا کنگریس کا آم آدمی پارٹی کا یہ جنتہ سمجھتا ہے تو اس لئے جو بی جے پی بول رہا ہے کہ کنگریس کا آلائنس ہو گیا اب باریک اسے دیکھئے یہ بھارتی جنتہ پٹی اور کنگریس کا آلائنس تھا آم آدمی آم جنتہ جو روز مگار کے راجنیتی پر آیا ہے اس کو روکنے کے لئے developmental politics کو روکنے کے لئے اور جو پنجی بار چل رہا ہے جس طرح سے پنجی کے پیچھے بھارتی جنتہ پٹی اور کنگریس سے اسی راجنیتی کا نتیجہ ہے کہ وہ دونہ آلائنس میں گئے لیکن پنجاب کے طرح ہم اس بار چھکے نہیں ریادر اس بار ہم لوگوں نے این کیے ہیں اور کنگریس اور بی جے پی کا جو راجنیتی ہے جو ساتھ گانتے دیکھیں ایک مدہ سائن باگ کا مدہ کنگریس بھاری جور سے اٹھایا اور بی جے پی نے بھی اس کو capitalize کیا تو آلائنس کس کا اندر تھا ہمیں تو دکھ رہا ہے کنگریس اور بی جے پی کا اندر آلائنس تھا تو اس لئے اگر آم آدمی پٹی کے بارے میں وہ لوگ سوچ رہے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کنگریس کا بیرودھی آم آدمی پٹی کا جنم ہوا تھا اور کنگریس کا پولیٹکس اگر آج دھراتل میں وہ آم آدمی پٹی کے لئے ہی ہے